اور بھئی سامنے واہ کیا بات ہے یا مدینہ شریف مدینہ کا پورا سٹی بھئی وائٹ 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 بیلڈنگیں ساری نظر آ رہی ہیں اور ادھر سے بھئی حرم کے منار بھی نظر آتے ہیں ادھر سے بابا آپ کو پتہ ہے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے رونا نہیں ہے میں نے بولا میری بیٹی بہت بہت دو رہا نہیں روتی ہے میں کیا خود بنا رہا ہوں کیا ہاں میں خود بنا رہا ہوں یہ دیکھو تو بھی یہ چک کرو بھی گلیوں کے اندر ہم آ گئے ہیں آج سب کو پھسانے والے ہیں بھی آپ چک کرو آج ہمارے کام آج آپ ہمارے بس کام چک کرو تو بھی کچھ اس طرح کا سین ہے بھی آپ دیکھو جاؤ یار جاؤ تم جاؤ منا اب مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں کہاں پہ جائی جا رہا ہوں بھئی گلیاں ہی سوڑی سوڑی سی گلیاں ہیں سوڑیاں سوڑیاں گلیاں بند ہیں یہ گلیاں بند ہیں یہ گلیاں اب کیا کریں ہوئے ہوئے ہاں جی تو بھائی لوگو ہم پہنچ چکے ہیں جی مدینہ میں الحمدللہ اور بھائی سوہ پانچ کا ٹائم ہو گیا بھائی ہم ڈیلی 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 ہم لیٹ ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہم لیٹ ہو رہے ہیں لیکن سمان ہم ٹائم پہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بھائی چھ بجے ساڑے چھ بجے سات بجے جا کے مالز والا سمان اترتا ہے راشد مال ہو گیا حالیت مال ہو گیا لیکن ائرپورٹ والے جس ٹیم بھی جاؤ اتار لیتے ہیں ان کا کوئی مشکل نہیں ہے تو مین جو پرابلم تھی نا مالز کی تھی خیر ہم مالز کے اوپر ٹائم پہ پہنچ جائیں گے اور بھائی سامنے واہ کیا بات ہے مدینہ شریف مدینہ کا پورا سٹی بھائی وائٹ 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 بیلڈنگیں ساری نظر آ رہی ہیں اور ادھر سے بھائی حرم کے منار بھی نظر آتے ہیں ادھر سے لیکن وہ اب میرے گوپرو صاحب کی آنکھیں تو نہیں دکھا سکیں گی وہ منار انشاءاللہ انشاءاللہ آج حرم پاک جائیں گے یار آج جائیں گے دعا کرو ہم جائیں اگر جائیں گے تو بھئی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے پچھلے وہ لوگ میں میں نے آپ لوگوں کو پتایا تھا بھی مسجد بیر علی آتی ہے مسجد میکات جس کو بولتے ہیں جہاں سے احرام بانا جاتا ہے اور جو یہ نا خرم کی حدود وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پچھلے وہ لوگ میں دکھائی تھی برحال اب میرا ہر دفعہ ڈیلی یہی روٹ رہتا ہے نا تو اب میں نے آپ کو صاف زیرے ابھی وہی چیزیں ہی بتانی ہیں کوئی نیو روٹ پہ جائیں گے تو نیو روٹ پہ نیو چیزیں آپ لوگوں کو دکھائیں گے لیکن فلال مدینہ کا روٹ فلال صحیح ہے یار ہمارے لئے الحمدللہ ہم مدینہ شریف میں آتے ہیں بھئی کیا ہمارے نصیب ہیں بھی ہم مدینہ میں آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم میں زیارت ہر بار نصیب نہیں ہوتی لیکن پھر بھی مدینہ میں مدینہ سٹی کے اندر بھی آنا بہت بڑی بات ہے یار اور اب ہم جو ہے نا حرم کی حدود کے اندر ہنٹر ہو رہے ہیں بلکہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو بھئی آپ لوگ جب دیکھتے ہو نا مدینہ سٹی تو بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درو پاک بھیج دیا کرو میں تو بھئی ہر دفعہ الحمدللہ مجھے اکثر یاد آ جاتا ہے تو بھئی میں درو پاک پڑھ لیتا ہوں ابھی بھی آپ پڑھ لو اچھی بات ہے پرحل بھی مدینہ سٹی میں آپ لوگوں کو پتہ ابھی ہم میوزک ایڈ نہیں کرتے کیونکہ یار مدینہ کے احترام کے لیے مدینہ سٹی حرام رسول پاک کا گھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار تو جلدی در ہو جا چاچا جی چاچا نے بھئی بہت بڑی بڑی کلاس سے زلگائی بھی تھی یار ایسے یار جو زیادہ بڑے ہیں نا ان کا لسانس ختم کر دینا چاہیے کیونکہ یار ان کی وجہ سے بہت ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی یا پھر ان کو مرور والا ٹریفک پولیس والا یہ بولے کہ یار اب تم نہ چلا ہو کیونکہ وہ سلو چلتے ہیں اور ان کا لسانس کا سٹینڈرڈ پرانا ہے اشارہ نہیں لگاتے سلو چلنا لینے توڑنا تو ان کی تو وہ تعلیم پرانے والی ہے نا پرانا لسانس تو ایسے بن جاتا تھا تو ان کا میرے خیالتے لسانس جو ہے نا لیکن یہ تو اب حکومت کی مردی ہے بھئی یا پھر ان کو تعلیم دی جائے لسانس نہیں ڈیس میں سوتا تو اور ابھی سامنے آگے جی مسجد کبہ مسجد کبہ ماشاوات بارک الرحمن تو بھئی اس میں دو رکعت نماز پڑھنا بھئی سنت بھی ہے اور عمرہ مقبولہ بھئی عمرہ مقبولہ کا سواب ملتا ہے یا اتوار والے دن ہے یا بدھ والے دن ہے یا منگل والے اس دن میں ایسی کوئی مجھے اگزیکٹ نہیں یاد دے کونس ہے لیکن بھئی اتنی فضیلت ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ ایسے نا تو ادھر آ کے انہوں نے خیمہ لگیا تھا اور پہلی نماز ادھر پڑھائی تھی باج مات تو صحابہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو مکہ میں ہوتے تھے تو ادھر ہم جو ہے نا عمرہ جب چاہتے عمرہ کرتے تھے حاج بھی کر لیتے تھے لیکن اب کیا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ ادھر دور کا نماز پڑھنا آپ کو عمرہ مقبولہ کا سواب ملے گا بھی جو قبول ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے قبول بھئی تو ہی یار چاچا تھوڑی سی ریس دے دے یار کیا بات ہے یار آپ کی مجھے لگتا ہے اس بندے کو نید آئی ہوئی تھی اس نے جس طرح کی شکل بنائی ہوئی تھی نا مجھے نید والی ہی لگ رہی تھی آنال مدینہ منل پتہ نہیں پورا کتنا کیا ربی تھی بھئی آج کل ویزے پاکستان انڈیا بنگلہ دیج میں تو موسم بھی چینج ہو رہا ہے لیکن ادھر سعودی عرب میں بھی چینج ہو رہا ہے بھی موسم ایسی بات نہیں ہے اب تھوڑی سردی وردی لگتی ہے مجھے لگتا ہے مجھے چیک اٹ اپنی گاڑی میں رکھنے پڑے گی یا پھر اس کا ہیٹر چلانا پڑے گا آجی رات کے ٹائم نا کیا بات ہے یار پینسل وہ پڑی ہوئی ہے میں آج شارہ دن ڈونڈتا رہا صبح کاؤنٹنگ کے ٹائم ابھی ابھی میری نظر پڑی ادھر پڑی ہوئی ہے یا یار چلو اب ملکہ اچھی بات ہے تو بھئی مدینہ میں موسم بہت اچھا ہے فیلال زیادہ گرمی نہیں ہے اور یہ والا روڈ سیدھا کدھر جاتا ہے بھئی الگسیم پچھلے بلو میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح کا جو ٹرن لینا پڑتا ہے بھئی بہت آرام سے کیونکہ پیچھے جو سمان پڑھے نا وہ بھی آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے بھائی صاحب آپ لوگ انہیں ہی اس کا خیال رکھنا ہے وہ گر گیا تو سمجھو ماہ سلامہ ہو گیا سنسٹ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں آپ لوگ کے لیے گروپ میں دیکھ لینا آپ لوگ پہلے ہی دیکھ لوگے یار بھئی وہ لوگ بن رہے ہیں آپ لوگ کو ہی بات کر رہا ہوں یہ چیک کرو ائرپورٹ جا رہے ہیں بھی ائرپورٹ بھئی ہم نے یہ والی ویڈیو ڈال دیا بھی گروپ میں گروپ نہیں یار سوری ویڈیو چینل پہ تو بھئی ویڈیو چینل اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو بھئی لنک ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو مل جائے گی ویڈیو چینل کی اور دوسری بار یہ بھی ابھی تک لائک نہیں ہے تو بھئی لائک مائک شیک ٹھوک دو ویڈیو کو اب انشاءاللہ بدینہ ائرپورٹ میں بس پہنچنے ہی والے ہیں تو بھئی ویڈیو پہ بھی جواب دینا پڑتا ہے کبھی کبھی سمجھا کرو بات کو الحمدللہ بھئی ڈرائونگ کے دوران جب چھینک آتی ہے اور اس ٹائم جب آپ کو کہیں پہ مرنا ہوتا ہے تو بھئی وہ بڑا کم غراب کرتی ہے لیکن بھئی پھر بھی بندہ اپنی اجاز خود کرے یہ تو اب نیچرل چیز ہے اب اس کو تو ہم نہیں روک سکتے بہت پیارا سنسٹ ہو رہا ہے اگر میں کیمرے کو ادھر سے نکالتا ہوں پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن خیر یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ کو لگا کے دکھاؤں گا آج کوئی جہاز نہیں آ رہا یار ادھر جہاز سب کدھر گھوم ہے جب ہمیں ویڈیو بنات نہیں ہوتی ہے تب جہاز آتے نہیں ہے نہیں تو دو دو تین تین جہا رہے ہوتا ہے کٹھے ہی ایک دوسرے کے آگے پیچھے اور آج کل یہ لیٹیں نہیں چلا رہے ہیں ائرپورڈ والے یہ جو رنگ برنگی لیٹیں چلاتے ہیں ادھر سے وہ نہیں چلا رہے آج کل یا ہم جلدی آتے ہیں اسی لیے رات کو آتے ہوتے پھر تو لیٹیں چل رہی ہوتی لیکن ابھی تک چل جانی چاہیے چلو ہو سکتے جب ہم واپس آ رہے ہوں سامان اتار کے تب چلا دیں لیکن بھئی انٹرنس بہت پیاری ہے یہاں پہ پانچ ہزار ریال کا جرمانے کا بورڈ لگا ہوئے کہ بھئی کوئی بھی اگر سواری اٹھاتے ہوئے پکڑا گیا نا یا جس نے ائرپورٹ سے سواری لے کے آیا ہے جس جو بندہ تو بھئی ادھر مرور کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آج کل ہمارا جو گوپرو میں ایس ڈی کارڈ لگا ہوئے نا وہ ہر وقت جانا وہ کنسل ہو جاتا ہے مطلب کہ اب کیا بولو انسٹ ایس ڈی کارڈ آ جاتا ہے تو بھی میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ بھئی پانچ ہزار کا جرمانہ ہوتا ہے ادھر سے جو بندہ بھی سواری لے کے جا رہا ہوگا اپنی کمپنی کا بندہ لے کے جا رہے ہو مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن سواری لے کے جا رہے ہو نا یا ایک ہی کفیل کا بندہ لے کے جا رہے ہو وہ بھی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ نے سواری اٹھائی ہے جو آپ کے ورکوں کے اندر نہیں آتا بندہ ٹھیک ہے ابھی اس کا بڑا باری جرمان ہے پانچ ہزار کا لیکن پانچ ہزار دیتے نہیں ہے کوئی کوئی دیتے تھا پولیس والا لیکن اکثر پانچ سریال دیتے ہیں تو بھی کیا فائدہ کیا فائدہ بھی سمان اتارتے ہیں ہم پھر آپ لوگوں کو ملتے ہیں انشاءاللہ بھی دیلیوری ہم نے کار لیا ہے ائرپورٹ کی ابھی جا رہے ہیں راشد مال راشد مال والوں کو ابھی سے ہم نے کار کر دی مہم بولا بھی آجا اٹھا لیں ہر وقت وہ میری ہر وقت میں ان کی ویٹ کرتا ہوں آج وہ میری ویٹ کریں گے انشاءاللہ 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 ٹھیک ہے جی کام ہو کرو جیتے ہور ویٹ کریں نہ سیسانوں نہ کرنی پاوے ویٹ تو بھی آج انہوں نے پھر لائٹیں بھی نہیں چلا رہے بھی نہیں چلا رہے نہیں چلا رہے بھی نہیں چلا رہے آسڑا تھوڑا صبر کر جائے یار دنوں کی ہے انہیں ٹیکسی لیا کوئی تیریہ کے کوئی سواری کوئی ہور چوکے لے کے جا رہے ہیں انہیں سپیڈ نال تو جا رہے ہیں بھائی جی بندے بھائی سپیڈا مار رہے ہیں سپیٹاں 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 سب بھی آگے پولیس والوں نے چوکی لگائی ہوئے فیلحال میں اس کے اوپر سیفٹی ڈال رہا ہوں کہ یہ سیفٹی جگٹ تاکہ بھائی آپ لوگ پولیس والوں نہ دیکھ پاؤں نہ پولیس والا آپ لوگوں کو دیکھ کے پائے دیکھ کے پائے بھائی لیٹیں ابھی ابھی چلا دیا چیک کرو ان کا کام چلو چلا گیا چلا گیا بھائی پولس والا چلا گیا کوئی بات نہیں لیٹیں ابھی ابھی چلی ہیں بھائی اور بندہ کیا ہوا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ گاڑی اس کو پکڑا ہوا ہے بھائی کہ وہ چیک کر رہے ہیں بھائی پیلی نمبر پلیٹ والی ہے پیلی نمبر پلیٹ پیلی نمبر پلیٹ کیا بھی وہ چیک کرتے ہیں نگل نہیں کر تشکیل فاطمہ بہت پیاری ہے ہے نا بابا آپ پیاری ہو نا فاطمہ ذرا نہیں روتی میری بیٹی ہے نا بابا یہ سامنے ریلوے سٹیشن ہے ٹھیک ہے سامنے ریلوے سٹیشن نظر آ رہا ہے بابا آپ کو پتا ہے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے رونا نہیں ہے ٹھیک ہے میری بیٹی بہت ہو رہا ہے روتی نہیں ہے ہاں جی ہاں سری ہے میں نے بولا میری بیٹی بہت بہت ہو رہا ہے نہیں روتی ہے میں خود بنا رہا ہوں ہاں میں خود بنا رہا ہوں یہ دیکھو یہ اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے ہاں 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 یہ دیکھو ہاں چلا تو نہیں ہوا کیمرہ اچھا بھی دکھاتا ہوں آپ کو بک کو یہ دیکھو اب نظر آ رہا ہے ہاں 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 آپ کی تصویر ہے نہیں بلیو بلیو نظر آ رہی ہے بلیو بلیو نظر آ رہی ہے وہ تو بلیو نظر آ رہی ہے ہاں موبائل کے اندر ایسے بلیو نظر آ رہی ہے لیکن آپ وائٹ وائٹ نظر آ رہی ہے ہاں ہاں ٹیکسس والا اس کو نہیں بولا بہیاں میں آ چکے ہیں راشید مال میں راشید ہاں 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 پارکنگ ہاں 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 ابھی اگر میں اسی پارکنگ میں چلا جاتا تو بہتر رہتا بہتر سے بہترین رہتا آج ہم نئی پارکنگ میں آئے ہیں ہمیں جگہ ہی نہیں مل رہی ہے چلو مجھے لگتا ہے مجھے وہاں پہ ہی جانا پڑے گا اب ابھی کچھ اس طرح کا سین ابھی اب دیکھو جاؤ یار جاؤ تم جاؤ مڑا ابھی آج میں نے سب کو بلا کیا ہوا ہے سب کو میں نے بلا کیا ہوا ہے اب ادھر سے جائیں گے ادھر سے پھر اور راستہ ڈھونڈیں گے مجھے پیچھے والے جو بندے ہیں نا جتنی مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے نا وہ میں سنن نہیں سکتا نا میں سن رہا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں کہاں پہ جائی جا رہا ہوں بھئی گلیاں ہی سوڑی سوڑی سی گلیاں ہیں سوڑیاں سوڑیاں گلیاں بند ہیں یہ گلیاں بند ہیں یہ گلیاں اب کیا کریں ہوئے ہوئے اب ہم گئے ہیں فس نہیں 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 پسے بھی نہیں پسے نہیں اتنی جلدی اگر بھئی اپنے ٹرک کو نہیں فسائے گا ٹینشن آپ نہ لو ٹھیک ہے ہم نے وہ سامنے والے ہوتل پہ ہی جانا ہے سامنے والے ہوتل پہ ٹھیک ہے تو بھئی آج میں سوچ رہا تھا کہ اس ہوتل کے ساتھ ہی جا کے جو ہے نا میں اپنا ٹرک کھڑا کروں گا لیکن بھئی گھومتے گھوماتے مجھے پھر اسی ہی پارکنگ پہ آنا پڑا جہاں پہ میں پہلے آیا تھا چلو بہرحال بھئی جاتے ہیں زیشان بھئی ملتے ہیں بھئی اس بلوک کو یہاں پہ انڈ کر رہے ہیں بھی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو بھئی ویڈیو اچھے لگی ہے تو بھئی لائک سبسکرائب کر دینا بھئی ملیں گے ادھر سے ادھر سے ملیں گے ٹینشن نہ لو آپ مطلب کہ کدھر سے اپنا مدینہ سے ہی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ جی تو بھئی لوگو زیشان بھئی کے پاس ہم آ چکے ہیں بھی زیشان بھئی بلکہ ہمارے ٹک میں آ چکے ہیں زیشان بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہے الحمدللہ کیسا لگ رہے ہیں سوجہ رب سوجہ رب کا بھی ہم observe کر رہے ہیں اچھا دیکھیں گے کوئی چیز سمجھ آتی ہے نہیں آتی اچھا چلو اللہ کو ایک پرکت کرے یار ہم ابھی زیشان بھئی کو ہم جا کے ہوتل پہ چھوڑیں گے ابھی ہم ادھر سے ہی آ رہے ہیں تو بس پھر ہم اپنے روم میں زیشان بھی اپنے روم میں موسیقی